اسرائیل حماس جنگ کا 27 دن دونوں طرف کے اب تک کری 10,330 لوگوں کی موت گازہ ہیلتھ منسٹری کے مطابق گازہ میں قریب 8,700 فلسطینی مارے گئے جبکہ ویسٹ بینک میں 130 لوگوں کی موت سوتروں کے مطابق 7 اکٹوبر سے اب تک گازہ میں 33 پترکاروں کی ہوئی موت یو این کے مطابق راہت کے کام میں جھٹے اس کے 70 کارکرتہ جنگ میں مارے گئے اسرائیل نے حماس کو دیا بڑا جھٹکہ انٹی ٹینک سسٹم کے پرموک محمد ارسر کو مار گرائیا گازہ میں اسرائیلی سینہ کا حملہ لگتا جاری رات بھر گازہ کے آسمان میں داگے گئے مزائلز اسرائیلی سینہ کا دعویہ حماس کے کئی ٹھکانوں کو مزائل سے کیا ٹارگیٹ اب تک 11,000 ٹھکانے کیا تباہ دکشنی گازہ پر اسرائیلی ہیلیکاپٹر نے دے شام بھری اڑان بورڈر کے پاس آسمان سے برسائے فلیرز اسرائیلی ہیلیکاپٹر کافی دیر تک گازہ کی سیما میں رہا کئی علاقوں پر دکھی فلیرز کی چمک لبنان سے اسرائیل کی سیما پر انٹی ٹینک مزائلز سے حملہ تیز اسرائیلی سینہ کا دعویہ سب ہی مزائلز کیے گئے نہ کھا اسرائیلی افورس نے کیا لبنان میں ہزبولہ کے ٹھکانوں پر حملہ انٹی ائرکرافٹ لانچ سائٹم کو کیا تباہ ایران سمرتہ کو ہوتی ویدروہیوں نے بھی اسرائیل پر کیا مزائل اٹیک ڈرون کی مدد سے اسرائیلی شہروں کو بنا رہا ہے نشانہ اسرائیلی ایسٹرائٹ میں جبالیا کے ریفیوجی کیمپ میں بھاری تباہی کئی امارتوں کو تباہ کیا اسرائیلی سینہ نے ہماس کی چوری کا کیا پردہ فاش گازہ کے اسپطالوں سے یہ دن کی چوری کر رہے ہیں ہماس کی آتنگوادی ہماس چیف اسرائیل ہنیے کا دعویٰ گازہ میں گھسنے پر اسرائیل کی ہوگی ہار کہا اپنی ہار کو چھپانے کے لیے کر رہا ہے نرسنگھار ہماس چیف نے ویڈیو سندیش کیا جاری کہا اسرائیل بندک ابھی فلسطینیوں کی طرح موت کا کر رہے ہیں سامنا اسرائیلی ڈیفنس فورس نے شیئر کیا جنگ میں آکشن کا ویڈیو لکھا ہم ہماس کو ختم کرنے کے لیے لڑیں گے اسرائیل کی جنتہ سے پی ایم نتنیہو کا وعدہ جنگ جیتنے تک جاری رہے گی لڑائے ایران کے سپریم نیتہ آیات اللہ خمینی کی مسلم دیشوں سے اپیل اسرائیل کو ٹیل اور کھانے کی سپلائر روک دیں اسرائیل پر ڈالے آرکھ دبا آیات اللہ خمینی نے گازہ پر اسرائیل کی بمباری کو بتایا مانفتہ کے خیاف اپراد کہا بچوں اور نردوشوں پر حملے رکنے چاہیے جب یہ تولیمائے ہند کے ادھرکشو مولانا عرشد مدنی بولے ہماس کو ہم سو تنترتا سینانی مانتے ہیں وہ اپنے دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے دیلی کے سی ایم اروند کے جیوال کے آج صبح گیارہ بجے ایڈی کے سامنے پیشی شراب نیتی ماملے میں ایڈی کے نوٹس دیکھ کر کیا طلب سی ایم ایڈی کے سامنے پیشی سے دیلی پولیس الارٹ پر ایڈی ہیڈکوارٹر کے سامنے سرکشہ کے کڑے انتظام دیلی پولیس نئی دیلی میں کسی پردرشن پر ایکشن کے لیے تیار نئی دیلی کی طرف جانے والے واہنوں کے ہوگی چیکنگ دیلی بی جے پی سی ایم ایڈی کے سامنے پیشی سے دیلی پولیس الارٹ پر نیتا راغف چڑڑا بولے انڈیا آلائنس کے ٹاپ لیڈرز کو جیل میں ڈال کا لوگ سبح چناف جیتنا چاہتی ہے بی جے پی کپل سیبل بولے ایڈی سبھی وپکشی دلوں کے نیتاؤں کو کر رہی ہے ٹارگیٹ پی ایم ایلے کے دوریو پیوگ پر دے رہے دھرنا دھیان کورٹ کے جیوال کو ایڈی کی نوٹس پر بولی سی ایم ممتہ دیش میں ایک ایسا راج آ گیا ہے جسے بتانے میں بھی شرم آتی ہے کہ جیوال کو ایڈی سمن پر بولے دلی کے منتری گوپال رائے پورے وپکش کو گرفتار کرانا چاہتی ہے بی جے پی ٹی ایم سی سانسد مہوہ موہترا کی آج صبح گیارہ بجے ایتکس کمیٹی کے سامنے پیشی کیش وارک ویری ماملے میں ہوگی پوشتاج ایتکس کمیٹی کے سامنے پیشی سے پہلے مہوہ موہترا کی پوسٹ آر اوپ لگانے والے ہی رنندانی سے ملے جرہ کا عدی کار مہوہ موہترا نے لکھا ان پر لگے الزام کرمینل جسٹس کے دائرے میں آر اوپوں کی جانچ میں جنسیوں کو کیا جائے شامل مہوہ موہترا نے کمیٹی پر لگایا بھید بھاف کا آر اوپ لکھا ایتکس کمیٹی ویروہ دلوں کے سانسدوں کے ساتھ دوہرہ رویہ اپناتی ہے بی جے پی سانسد نشکان دوبے نے مہوہ موہترا پر سادہ نشانہ کا دوزار پانچ کیش فور کویری سکیم سے زیادہ گمبیر ہے ماملہ فون ہیکنگ ویوات پر تی ایم سی سانسد مہوہ موہترا نے لوگ سوہ سپیکر کو لکھا خط مولک ادھکاروں پر حملے کا لگایا آر اوپ تملناڈو کے سی ایم سٹالن کا آر اوپوں کیندر سرکار ویپکشی نیتاؤں کا فون ٹیپ کروا رہی ہے بی جے پی آج جاری کر سکتی ہے راجستان و تلنگانہ کی سیٹوں کی لسٹ دیر رات تک دلی میں چلی کیندری چنان سمیتی کی بیٹھن بی جے پی چنان سمیتی میں تلنگانہ کی چھاسٹ سیٹوں پر ہوئی چورچہ ایکٹ اپاون کلیان کی پارٹی کو دے سکتی ہے آٹھ سے تس سیٹ پی ایم موڈی کا آج 36 گھر دورہ کانکیر میں دو پہر تین بیجر چنانوی جن سبھا کو کریں گے سمبودھے پی ایم موڈی کا پندرہ دن میں تیسری بار 36 گھر دورہ کانکیر بھانو پرتابپور اور انتاگڑ سہیت کئی ویدھان سبھا شیتر کے کاریکرتاؤں کو کریں گے سمبودھے 36 گھر کے رائیپور میں کانگریس کی میٹنگ اکمکہ منتری ٹی ایس سنگ دیو نے کہا چناف کو لے کا سمیقشہ کی گئی کہاں کس نے کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ کی گئی رائیپور میں کانگریس کی امجنسی میٹنگ کے بعد بولے کیسی وینو گپال کہا ہم جیتیں گے اور سرکار بنائیں گے 36 گھر کے سکمہ میں بولے کانگریس چیف کھڑ گے آدیواسیوں کے جنگل اور زمین کو بی جی پی بیچنا چاہتی ہے 37 گھر میں سی ایم کی سوال پر بولے ملکاج ان کھڑ گے چنے ہوئے ویدھائک کریں گے فیصلہ انڈیا آلائنس میں پی ایم فیس پر بولے کھڑ گے چناف جیتنے کے بعد ایک ساتھ بیٹھ کا کریں گے فیصلہ 37 گھر کے سی ایم اوپیش بگھیل کی دو ٹوک موڈی سرکار کو کسی بھی قیمت پر نگر نار سٹیل پلانٹ بیچنے نہیں دیں گے عرصان کے الور میں یو پی سی ایم یوگی عدیتنات کی ریلی کہا موڈی جی نے جو کہا وہے کر کے دکھایا ہے وکاس کی یوجناوں کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کام کیا سی ایم یوگی نے کیا اسرائیل حماس جنگ کا ذکر کہا تالیبانی مانسکتہ کو کچل رہا ہے اسرائیل سی ایم یوگی نے کانگریس پہ سادہ نشانہ کہا دوبارہ کانگریس کی سرکار بنی تو سہنا پڑے گا تالیبان مانسکتہ سی ایم یوگی نے کنہی علال کی حتیہ کا ذکر کیا کہا ایو پی میں ویسا ہوتا تو پتہ ہے گردن کاٹنے والے کا کیا ہوتا سی ایم یوگی نے پی ایم موڈی کی تعریف کی کہا کانگریس نے دیش میں سمسیہیں پیدا کیے پی ایم موڈی اسے سنجھا رہے ہیں کانگریس نے تاپ اون کھیڑا کاسی ایم یوگی پر پلچوار کہا یو پی سنبھل نہیں رہی ہے راجستان کی بات کر رہے ہیں دیجارہ سے بی جے پی امیدوار بالکنات کا آروپ کانگریس تشتی کرن کی نیتی پر چل رہی ہے سی ایم ہاؤس فتوہ ہاؤس بن گیا ہے آر ایل پی نے راجستان چناف کیلئی گیارا امیدواروں کا کیا اعلان نیم کا تھانہ سیٹ پر سے راجے شمینہ کو دی گئے اٹیکٹ تیلنگانہ میں بی جے پی کو جھٹکا پورو سانسرد ویویک وینکٹ سوامی نے چھوڑی پاتھی تیلنگانہ کے نگر کورونل میں راہل گاندھی کی جن سبا کہا جناف میں کانگریس کا مقابلہ بھی آر ایس سے ہو بی جے پی کے اعلان پر راہل گاندھی نے لی چھٹکی کہا صرف دو پرسن ملے گا ووٹ تو پچھرا ورگ سے سی ایم کیسے بنائے گی بی جے پی تیلنگانہ کی جنتہ سے راہل گاندھی کا وعدہ سی ایم کیسیان نے جو پیسے لوٹے ہیں وہ واپس آپ کی جیم میں ڈالیں گے رنگار ایٹی میں راہل گاندھی نے کی پدی آترا کہا یہاں کے ہر مندل میں کھولیں گے تیلنگانہ انٹرنیشنل سکو مراتھ آر اکشن کے نیتا منو جرانگے پاتھل نے کیا جلتیاگ جالنا میں انشن کے آٹھ ہوئے دن پانی پینہ بند کیا منو جرانگے نے سرکار کو وقت دینے سے کیا انکار کہا سرکار سپیشل سیشن بھولائے اور آر اکشن کانون کو پاس کرے مراتھ آر اکشن پر سردلیے بیٹک میں بنی سہمتی راجمش ہنسا روک کر شانتی ستھاپت کرنے پر زور بیٹک کے بعد مراتھا سمات سے سی ایم شندے کی اپیل سرکار کو تھوڑا وقت دینا ہوگا ادھگوٹ کے سانسد ونائک راؤت نے راشترپتی سے ملنے کے لیے مانگا سمیں مراتھا اور دھنگر آر اکشن پر سانسد کا وشید ستر بلانے کی مانگ مزورم کی سیاہ میں رکشہ منتری راجنا سنگھ کی جن سبھا کہا موڈی سرکار نے نورتھ ایسٹ میں بہتر کنیکٹیویٹی کی بیوستہ کی مزورم کی جنتہ سے سونیا گاندھی کے اپیل ایکسپیریمنٹ کرنے کا سمیں نہیں ہے چناؤ میں کانگریس کو جتائیں سونیا گاندھی نے بی جے پی اور آر ایس ایس کا ساردہ نشانہ کہا لوگتنتر کو دونوں سے ہے خطرہ یو پی کے راجے کاریکانڈی کی بیٹھک میں بولے ایس پی چیف اکھلیش یادر لوگتنتر اور سمویدان بچانے کے لیے دوہزار چوبیس میں انتیم چناب ہوگا لکھناو میں ایس پی آفیس کے باہر لگے پوسٹر اکھلیش کو بتایا بھاوی پی ایم بیہار کے والمیکی نگر میں بولے جرگت گرو رام بھردہ چارے بیہار سرکار نے جاتی سرویکشن کرا کر ہندووں کو باتنے کا کام کیا جیٹ ایئر ویز کے سنستھاپک نریش گویل پر ایکشن ایڈی نے 538 کروڑ کی سمپتی زب کی بیہار کے چھپرا میں سریون ادی میں پلٹی ناؤ دو لوگوں کی موت دس لوگ لاپتہ سات لوگوں کو کیا گیا ریسکیو ناؤ میں 19 لوگ تھے سواز سبھی لوگ کھیتی کر لوٹ رہے تھے گھر تب ہی ہوا حادثہ موقع پر پرشاستن اور ریسکیو ٹی موجود لاپتہ لوگوں کی طرح جاری یوپی کے ٹاوام میں 25 ہزار کا انعامی بدماش گرفتار پولس کے ساتھ انکاؤنٹوں میں پکڑا گیا اپرا دھی پولس کے روکنے پر بدماش نکی فائرنگ پولس کی جوابی کاروائی میں بدماش کے پیر میں لگی گولی دلی سہیت یوپی کے کئی زلوں میں اس کے خلاف ہے کیس تج گجرات کے گاندھی نگر میں فرزی ڈیٹ سرٹیفیکٹ بنانے والے گینگ کبھانڈا فورڈ پولیسی کا روپیہ نکالنے کے لیے کرتے تھے دو کا دھڑی کاملناڑو کے تیرو نیل ویلی میں دو لڑکوں کا پر حملہ پولس نے حملہ کرنے والے بدماشوں کو کیا گرفتار مار پیچ میں گھائل دونوں لڑکے اسپتال میں بھرتی مہاراشتر سرکار میں منتری حسن مشریف کی گاڑی میں توڑ فور کولابا میں آواز کے پاس دو لوگوں نے کیا حملہ شیف سینہ سانسا سنجی راؤت کی مانگ مہاراشتر میں کانون میں بستہ ہے خراب سی ایم اور گریہ منتری دے ستیفہ جمہو کشمیر کے ایک الگام میں پولس کا ایکشن 2019 میں ڈی ایس پی امنٹھاکو کی حتیہ والی جگہ کو کیا گیا سیز بارہ مولا میں لشکر تیبہ میں چار آتنکی گرفتار بھاری ماترہ ویسوٹک برامر اتراخن کے سی ایم پشکا سنگھ دھامی احمد آباد کے آٹل بریج پر پہنچے سی ایم دھامی نے کچھوائی فوٹو سابرمتی ندی پر بنا ہے آٹل بریج ڈلی سرکار کے ناغریک سرکشاہ نے دیش آلے نے جاری کے آدیش سیویل ڈیفنس وولنٹیرز کی سیوائے سما سی ایم کے جیوال کا پریوہن منتری کو آدیش بسوں میں ہوم گارڈز کی تیناتی نہیں ہونے تک بس میں تینات مارشل کی کریں گے کام ڈلی کے سی ایم ماروین کے جیوال کا اعلان ایم سی ڈی کے اور پانچ ہزار سفائی کرمچاریوں کی نوکری پکھی کی جائے گی سی ایم کے جیوال کا آروہ بیجے پی نے ایم سی ڈی کرمچاریوں کا کیا ہے شوشن ڈلی کے پریہ ورڑ منتری کی ہائی لیول میٹنگ ادھکاریوں کے ساتھ بڑھتے وائیو پردوشن کو روکنے پر چرچا یوپی کے پشودھن منتری دھرمپال سنگھ بولے جنوری دوہزار چوبیس میں سڑکو پر نہیں دکھیں گی گائے چلے گا وشیش ابھیان بنگال میں روزگار بڑھانے کے لیے سی ایم ممتاب انرجی کا اعلان چاہ سے پانچ بڑے بڑے پاوپلانٹ تیار کریں گے سی ایم ممتاب نے کیندرس کو دیچتابنی کہا سولہ نومبر تک منرے گا کا بکایا نہیں ملا تو اگلی کاربائی کریں گے ابودابی میں بھارتی دوتاواز میں سانسکرٹک کارکرم کائیو جن کیندرے منتری دھرمیندر پردہان لوگوں کو سمبودت کریں سہت ارب امیرات کی شکشہ منتری سے ملے دھرمیندر پردہان شکشہ اور کاشل وکاس کی شیطر میں سہی اوپر ہوئی بات چیت سیاچین بیس کیمپ پہنچے آرمی چیف منوچ پاندے آپریشنل تیاریوں کا لیا جائے سا نیوی نے وارشپ سے برہموز میزائل کا سفل پریکشن کیا بنگال کی خاڑی میں داگی میسائل ڈیلی کے اوپراشترپتی جگدیپ دھنکڑ سے ملے راجستان سے آئے کسانوں کا ڈیلیگیشن اوپراشترپتی نے کسانوں کے ساتھ کی بات چیت خوٹوں بھی کچھوائے جمو کشمیر کے ڈل لیک میں ایڈوانس لائف سپورٹ ایمبولنس ڈل پری کوکیا گیا لانچ ڈل جھیل کے علاقے میں میڈیکل ایمرجنسی کے لیے ہوگا استعمال انکم ٹیکس ریٹرن کا بنایا نیا ریکارڈ 31 اکٹوبر تک 7 کروڑ 85 لاکھ سے ادھیک آئی ٹی آر داخل پچھلے سال کی تلنا میں 11 دشاول 7 فیصد ادھیک رہی سنکھیا جی ایسٹی کلیکشن میں 13 فیصد کی اچھال اکٹوبر میں 1 لاکھ 72 ہزار کروڑ ہوا جی ایسٹی کلیکشن 2000 روپے کے 97 فیصد نوٹ بینک کے واپس آئے آر بی آئی نتی جوانکاری 19 کلو والا کمیشل الپی جی سیلنڈا ہوا مہنگا 101 روپے بڑھا دام سیمبو پیش وغیل بولے موڈی سرکار نے پھر بڑھا ہے سیلنڈر کے ریٹ لیکی چھتیزگر میں ملے گا سب سے سستہ سیلنڈر ٹاٹر سٹیل کو دوسری تیماہی میں 6511 کروڑ روپے کا شد گھاٹا اُتپادن گیرا کر 70 لاکھ 31 ہزار ٹن پر پہنچا ورلڈ کپ میں آج بھارت کا شلنڈکا سے ہوگا مقابلہ ممبوئی کے وان کھیڑے سٹیلیم میں دونوں ٹیمیں ہو گیا ہم نے سامنے دو پہر دو بجے شروع ہوگا مہا مقابلہ ہاردک پانٹیا شلنڈکا کے خلاف مہا مقابلے کے باہر ساؤت ایفریقہ اور نیدھلینز کے خلاف وہ بھی میچ نہیں کھیلیں گے چوٹ کے چلتے باہر ٹیم کی فارم کو لے کر کپتان روحی شرما بولے سب ہی گیندباز شاندار لہ میں ہیں وہ آرام نہیں چاہتے ہیں روحی شرما نے اپنے فارم کو لے کر دیا بڑا بیان کہا ٹیم کا ٹون سٹ کرنا چاہتا ہوں ابھی بلے بازی کا بھر پور آننگ لے رہا ہوں ونڈے ورلڈ کپ میں ساؤت ایفریقہ نے نیزلینڈ کو چوبیس سال بعد ہرائیا ایک سو نبے رن سے درج کی بڑی جیت ساؤت ایفریقہ نے پہلی بلے بازی کر 357 رن بنانی زیلینڈ کی ٹیم 167 رن پر ہوئی تھے ساؤت ایفریقہ نے اس ورلڈ کپ میں چوتھی بار 350 پلس کا سکور بنایا کونٹن ڈی کاؤک اور راسی وانڈر دوسین نے سینچوری لگائی کونٹن ڈی کاؤک نے 114 رن کی پاری کھیلی راسی وانڈر دوسین نے 133 رن بنائی کونٹن ڈی کاؤک نے اپنے شرطک کے ساتھ ریکارڈ توڑے وشو کپ میں 500 رن بنانے والے پہلے دکشن ایفریقی کھلاڑی بنے کونٹن ڈی کاؤک نے رچائے تحاس ایک ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ شرطک لگانے والے پہلے ساؤت ایفریقی بلے باز بنے نیوزیلینڈ کے لیے گلین فیلپس نے سب سے زیادہ 60 رن بنائے آٹھ بلے باز دہائی کا آکڑا بھی نہیں چھوپا ہے ساؤت ایفریقی کے لیے کےشیو مہاراج میں چار اور مارکو یانسین نے تین وکیٹ جھٹکے کوئجسی کو دو اور کگیسو ربارہ کو ایک وکیٹ ملا نیوزیلینڈ پر جیت کے ساتھ ساؤت ایفریقی پوائنٹ جیبل میں پہلے نمبر پر پہنچا نیوزیلینڈ کی ٹیم چوتھے نمبر پر فس لے آسفریلیا کو لگا بڑا جٹکہ چوتھ کی وجہ سے گلین میکسویل انگلینڈ کے خلاف وشو کپ مقابلے میں نہیں کھیل پائیں گے ایشن پیرا گیمز میں حصہ لینے والی کھلاڑیوں سے ملے پی ایم ڈلی کے میجر دھیانچن سٹیڈیم میں ہوئی ملاقات کھلاڑیوں سے بولے پی ایم آپ کے پردرشن سے سارا دیش اتصاہت ہے آپ نے پرانے ریکارڈ کو دھراشائی کر دیا شاروک خان کا آج اٹھاونوہ دجن دن آگامی فلم ڈنکی کا ٹیزر کریں گے ریلیز شاروک خان کے گھر کے باہر بھاری سنکھیا میں پہنچا سمرتگ شاروک خان نے سمرتگوں کا بھی وادن کیا سپرسٹار کے بردے پر منت کے باہر فینس نے کی جمکر آتش بازی منت کے باہر بڑھائی گے سرکشہ سلمان خان کے آگامی فلم ٹائگر تین کی پانچ نومبر سے شروع ہوگی ایڈوانس بوکنگ 12 نومبر کو دیوالی کے موقع پر ریلیز ہوگی سر رتیگ روشن اور دیبی کا پادلکون کی آگامی فلم فائٹر کی شوٹنگ ہوئی پوری پچھس جنوری کو ہوگی ریلیز ویجو مالیہ کے بیٹے صدھات مالیہ نے کی سگائی ہیلوین لک میں گرل فرنڈ جاسمن کو پہنائی رہیں